بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلازٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین دوہزار بیس میں سیاسی گہمہ گہمیاں پی ڈی ایم کا وجود میں آنا حکومت کو ٹف ٹائم دینا ریلیاں نکالنا جلسے جلوس کرنا حکومت کی حکمت عملی اپنانا یہ سارا وقت دوہزار بیس میں گزر گیا کرونا وائرس بھی ہم پر ہاوی رہا اور ہمیں اموات بھی ہوتی رہیں اب حکومت کے اقدامات بھی تھے حکومت ایک طرف کرونا وائرس سے نبردازمہ تھی دوسری جانب اپوزیشن کا خطرہ تھا تو اس سارے محول میں دوہزار بیس حکومت کے لیے کس حد تک ٹف رہا اور دوہزار اکیس حکومت کون سے اقدامات اس میں کرنے جاری اسی بارے میں بات کرنے کے لیے مشیر اطلاعات پنجاب فردوس آشی قوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے فردوس صاحبہ بہت شکری آپ کے وقت کا فردوس صاحبہ کیا سمجھتی ہے دوہزار بیس بہت ٹف تھا کچھ ٹف تھا یا معمول کے مطابق تھا اور دوہزار اکیس جو آ رہا ہے اس دوہزار اکیس میں پی ڈی ایم کا جو وجود تھا وہ بیس سے کس ست تک مختلف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹونٹی ٹونٹی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک کرونا کی وبا کی وجہ سے ایک مشکل سال تھا اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے جو انسان تھے وہ کرونا کی زد میں آئے اور وہ دنیا کے پانچ برے عظم کے اندر اس وبا نے جس طرح سے پنجے گاڑے بدقسمتی سے پاکستان بھی اسی زد میں آیا اور ہم بھی اس وبا سے محفوظ نہ رہ سکے لیکن وزیراعظم عمران خان کی قائدانہ صلاحیتوں اور سبائی حکومتوں کی انسی اوسی کے ذریعے ایک بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ہمارے نقصانات اس طرح سے نہ ہوئے جس طرح باقی ملک اس کی زد میں آئے جس میں آپ کا ہمسایہ ملک ہندوستان جو ہے جہاں ڈیتھ کی تداد بھی زیادہ ہیں مواد کی شرع زیادہ ہیں اور اکنامیکلی بھی وہاں چیلنجز ہم سے زیادہ ہیں ہمیں سفریت سے نکل جائے سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سیاسی طور پر کتنا برا رہا اور کتنا بہتر رہا سیاسی طور پر جو 2020 میچ حکومت ورسیز اپوزیشن چل رہا تھا وہ 2020 میچ حکومت نے واضح اکثریت سے جیت لیا کیونکہ اپوزیشن 2020 میں یہ بیانیاں لے کے نکلی تھی کہ اس نے حکومت کو گھر بیجنا ہے تو حکومت آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے محاذ پر ڈٹ کے کھڑی ہے تو گھر جس کو جانا پڑا وہ اپوزیشن کا وہ بیانیاں تھا جو ستیفوں سے جڑا ہوا تھا اور جس کا مقصد جو ہے عوام میں افرہ تفری پھلانا تھا انتشار پیدا کرنا تھا پاکستان کی معیشت کو ادمی استحقام کا شکار کرنا تھا تو الحمدللہ 2020 کا میچ ہم نے واضح رنز کی برتری سے جیتا ہے اور 2021 کا جو اب ایک سیریز ہے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ 2020 میچ میں ہارنے کے بعد اب وہ سیریز میں اس کو لے کے جانا چاہتی ہے تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے کہ 2020 میچ کے بعد وہ ون ڈے میچ نہیں اب سیریز کی باتیں کر رہے ہیں تو سیریز کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ پیشنس جیتا ہے کمیٹمنٹ جیتی ہے جذبہ جیتا ہے جنون جیتا ہے جو پی ٹی آئی کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر ہے اور وہ عمران خان سے بہتر سیریز کا پلیئر کوئی نہیں ہو سکتا بیٹس ایب آپ سننے وزیراعلا پنجاب نے بھی بڑی ہے کہ بہت 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 جھٹکہ مارا پی ڈی ایم کو اور بہت سے نون لیگ کے ارکان ان سے رابطے میں ہیں سننے میں آیا ہے کہ پچھلے دنوں بہت سے ارکان کو آپ نے بھی آپ کے بھی رابطے میں آئے ہیں اور آپ نے بھی ایک جھٹکہ مارا ہے تو کتنی ایسے ارکان ہے جو آپ کے رابطے میں آ چکے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا جو سال ہوگا وہ آپ پوزیشن کے ارمانوں کو ملیہ میٹ کرے گا کیونکہ ان کے اپنی جماعتوں کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے اور جو ارکین جو ہیں وہ ان کے متاثرین ہیں ان کے ستائے ہوئے ہیں ان سے الادہ ہونا چاہتے ہیں اور جو آپ پوزیشن کے بدبودار بیانیے سے اپنے آپ کو ڈسکونیکٹ کر رہے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور اگلے چند ہفتوں میں آپ کو وہ تعداد جو ہے وہ سامنے آئے گی اور الٹی میٹلی اس کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے وہ عوام کو جواب دے ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے پاسبان بن کے جو آئین اور قانون کے سروس کے لیے اور پبلک ریلیف میں کتنے لوگ آپ کے رابطے میں آئی تو بتا دیں بیس پچیس پانچ کئی درجن ہے آج کل انڈوں کی بات ہو رہی ہے درجنوں میں کہہ رہے ہیں انکہ انڈے تو ہم بھی درجنوں میں بات کریں گے تو ملاقات ہو چکی ہے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے ان سے رابطے ہو چکی ہیں ملاقات تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میں بیس سال سے اس پالیٹکس میں ہوں اور بہت سارے میرے جونئر ہیں بہت سارے میرے کولیگز ہیں بہت سارے میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو وہ ایک فیملی میمبر کے طور پہ جس بھی بینچ پہ بیٹھے ہیں اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں تو تب بھی وہ میرے ان کے ساتھ روابط ایک فیملی میمبر کے طور پہ ہے تو ان کو اپوزیشن کی جو سیاہ کاری ہیں اور اپوزیشن کے جو مکروع عمل ہیں ان سے لا تلقی کرا کے وزیر اللہ عثمان بزدار کی نیک نیت صاف شفاف وزہ دار رکھ رکھا ہوالی شخصیت کے ساتھ جوڑنا یہ میرے لیے ایک انتہائی اہم قدم ہوگا آپ نے ایک اندیا دیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جیل جانے والی ہیں اور جلدی وہ چلی جائیں گی کل انہوں نے کہہ دیا کہ گرفتار کرنا ہے تو کر لو وہ تو فرنٹ فٹ پہ آگئی ہے کیا حکومت بھی فرنٹ فٹ پہ رہے گی یا بیک فٹ پہ چلی جائے گی حکومت کبھی بیک فٹ پہ نہیں گئی ہے وہ چاہتی ہیں کہ انہیں یہ خواہش پوری کر کے جلد از جلد جیل بھیجا جائے تاکہ انہیں فیس سیونگ ملے کیونکہ جس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے وہ نکلی تھی وہ حکومت تو وہیں کہ وہیں کھڑی ہے اب وہ خود جیل جانا چاہ رہی ہیں کیونکہ اب انہیں مو دکھانے کے لیے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو یہ کہ جیلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اب وہ مو چھپا سکتی ہیں تو چونکہ اب عوام کے اندر تو اس نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم اس حکومت کو 31 دسمبر سے پہلے گھر بھیج دیں گے تو اب حکومت تو اپنے عوام کی طاقت کے ساتھ اپنے اس ذمہ داری کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہے تو یقینہ نہیں یہ شرمندگی یہ اس وقت جو کہہ لیں کہ ایک ایسا عمل جس سے عوام ان سے سوال پوچھ رہے ہیں تو اس سے مو چھپانا اور اپنے آپ کو اس عمل سے کوئی سیف ایکزیٹ اور عزت والا راستہ وہ سمجھتی ہے کہ جیل ہے جس میں وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں نے تو یہاں دودھ کی نہریں بہانی تھی لیکن حکومت نے مجھے گرفتار کر لیا اس لیے میں یہ سب کچھ نہیں کر سکی تو حکومت اس کو کھلی چھٹی دے کہ اس کو آخری حد تک اس کی جو طاقت ہے اس کو ٹیسٹ کرنا جاتے ہیں تو میں نے پتا ہے کہ یہ لاہور کے اندر جو ان کا ہشر ہوا دیکٹ سیبا کیا خواجہ آصف جو ہے وہ بھی فیس سیونگ کے لیے گرفتار ہوئے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے خواجہ آصف کی جو چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈیڑھ سال سے نیب سے وہ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے اور نیب جو ہے وہ ان سے جو سوالات کر رہی تھی اس کے جوابات دینے کی بجائے وہ سفارشیں کرا رہے تھے کہ نیب ان کو طلب نہ کرے اور جو ان کے ساتھ جھڑے جتنے بھی دبائی سفارش کسے کر رہے تھے اور وہاں کی کمپنی سفارش کسے کر رہے تھے جس کا انہوں نے اطراف کیا تھا کہ بھی میں نیب کسی کی سفارشیں نہیں مانتا نیب ازاد دار ہے لیکن وہ اپنے بینل قوامی دوست جہاں جہاں بینل قوامی سطح پہ ان کی کوئی اپنی ڈیڈ ڈیڈ انڈ کی مسجد انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو وہ اس سے جو ہے اداروں کو مرگوب کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے تو انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان نے یہ ادارے جو ہیں وہ ازاد کر دی ہیں اب یہ نہ کسی بلیک میلنگ میں آتے ہیں نہ کسی پریشر میں یہ صرف اور صرف قانون کے طبعے ہیں وابسی کے حوالے سے حکومت اقدامات یہ کری ہے کہ پاسپورٹ منسوخ کر دیا جائے فرض کر لیں آپ پاسپورٹ منسوخ کریں وہ ادھر اسائلم کے لیے اپلائے کر دیں کیسے واپس لائیں دیکھیں اسائلم کرنے کا مقصد سیاسی خودکشی ہے اور اسائلم اگر وہ لیتے ہیں تو وہ نہیں دیکھیں نا وہ اگر یہاں پاکستان جب آپ کا لیگل ڈاکومنٹ ختم ہوتا تو پھر آپ ڈیپورٹ ہوتے ہیں نا تو اگر آپ لیگل طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں لیگل اسائلم لیں تو اس کا مطبع ہے کہ ملک تین دفعہ رہنے والا وزیراعظم جو ہے وہ کسی ملک کے اندر اسائلم لیتا ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ اس کو یہ وضاحت دینی ہے کہ وہ ساتھ کرپشن کے کیسیز ان کے اندر کنوکشن اور ان عدالتوں کا سزائی آفتہ ہونا بھی وہ ایک بیگج ہے وہ جہاں جہاں جائیں گے جس جگہ بھی اسائلم لینے کے لیے وہ بیگج بھی ان کے ساتھ ساتھ جائے گا ابھی تک نوازشری کی وطن واپسی ممکن نہیں ہو سکی پاسپورٹ کینسل ہو گیا اس کے باپ جو وہاں پہ لے لیتے ہیں سیاسی پناہ کی بگر وہ واپس نہیں آسکا دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے وہ قانون اور آئین کے تحت چلتی دالتوں کے فیصلوں کا اترام ہماری ذمہ داری تھی اور ہم نے وہ اترام کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علاج مالجے کے لیے انہوں نے بیمار بن کے یہاں ہسپٹل میں لیڑ کے قیمے والے نان کھاتے رہے اور یہاں سری پائے اور رہڑی سے کھاتے رہے اور جس طرح کی رپورٹس انہوں نے منور کی منج کی ٹیمپر کی اور اس کے بعد اب وہ بیرونے ملک بیٹھ کے علاج کرانے کی بجائے سازشو میں مصروف ہیں تو یہ عوام کو دیکھنا ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے کہ یہ جو رہبر تھا جس کو انہوں نے رہبر بن کے چنا وہ رہزن بن کے کس طرح سے اس ملک کو نہ صرف معاشی محاص پہ دیوالیا کر گیا بلکہ قانونی محاص پہ بھی اس نے عدالتوں کے فیصلوں کا مزاق اڑایا اور ان کے وقار کو مجروع کیا اور وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے عدالت کے کسی حکم کو دلے کار لانے کی تیار نہیں ہے اس طریقے سے وہ سیاسی خودکشی بھی ہوگی اگر وہ پاسپورٹ منسوخی کے بعد اسائلم کے لیے اپلائے کر دیتے ہیں پھر سیاسی کیا ہوگا وہ ایک سوالی انشان ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس آشق آبان صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد سنے ویداز ناظرین بات کریں گے جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جنہوں نے میمبر سازی بھی شروع کرنی ہے رکنیت سازی بھی شروع کرنی ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام فے کے گروپ سے الہدہ ہیں کیا جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ ٹف ٹائم دے پائے گی جمعیت علماء اسلام پاکستان کو یا پھر جمعیت علماء اسلام پاکستان فے پہ حاوی ہو جائے گی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی رکنیت سازی کب تک شروع کی جائے گی اور اس کا ادائرہ کار کتنا پھیل آیا جائے گا اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنماء حافظ حسین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت حافظ صاحب پہلے آپ کو بلایا جاتا تھا جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنماء آج ہم بلا رہے ہیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنماء شرانی صاحب کہتے ہیں ایف گروپ سے ہمارا کبھی تعلق نہیں رہا تو آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام پاکستان رکنیت سازی کو لے کر حکمت عملی کیا رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیت علماء اسلام پاکستان ایک دستور اور ایک خانون اور اس کی پابند ہے آئین کی اور اس کے تحت رکنیت سازی ہوتی ہے رکنیت سازی کے بعد بنیچلی سطح سے تنظیم سازی ہوتی ہے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان نے یہی بات کی ہے کہ پانچ رکنیت کیسے کمیٹی ہوگی جو دیانت داری سے رکنیت سازی کرے گی اور ہم صرف اپنی پارٹی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اس رکنیت سازی کا دروازہ کھلا رکھیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل عمان صاحب یا اس وقت بھی جو ان کے رفقہ ہیں وہ بھی دستوری طور پر آ کر رکن بنیں اور پھر اس کے تحت جو دستور کے مطابق انٹر پارٹی انڈیکشن ہوتے ہیں انتخابات ہوتے ہیں اس میں پھر جو بھی کام اب ہو جائے تو دستوری کہلاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تأثیر دینا خلط ہے کہ ہم کوئی مدی مقابل میں کوئی ایسی تنظیم قائم کریں گے بلکہ ہم نے تو واضح طور پر اپنی تنظیم کے اندر جو مسائل تھے مشکلات تھے انہوں ہی کو مدی نظر رکھا ایک جو ہم نے کل پروگرام میں دکھایا بھی آپ کے خلاف جو فیصل آیا آپ چال حافظ کتنے لوگ آپ سے رابطوں میں ہیں کیا آپ کے بات اتنی قوت ہے کہ آپ اپنی تنظیم سازی مکمل کر سکے اور پورے پاکستان میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کب سے آپ کھل کر آپ کے لوگ سامنے آنا شروع جائیں دیکھیں ہمارے جتنے بھی دوست آباب ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور یقینا اب دو چار دن پہلے ہی یہ صورت سامنے آئی تھی اب وہ کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے اور اس کے بعد سب سے رابطے بھی کی جا رہے ہیں ظاہر سفری سہولتیں نہیں ہیں پر اس انداز سے جمع بھی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود شارٹ نوٹس پر جس بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد میں جمع ہو کر انہوں نے اس کام کا آغاز کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جلدی نہیں ہے بلکہ ہم اس طریقے کے مطابق اپنا کرام آگے حریف صاحب پاسپورٹ کا مسئلہ ہے اور یہاں پر صورتحال یہ سامنے آگئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میاں صاحب ان کی بیٹے یہ بات بار بار کر رہی ہے کہ اگر میاں صاحب آگئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا تو آپ بتائیے کہ یہی بات جو ہے زرداری صاحب اور پیپل پارٹی نے کی ہے کہ ہم اس وقت تک لانگ مارچ نہیں کریں گے جب تک میاں صاحب بطن واپس نہیں لوٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس میں یقیناً ہر ایک نے اپنے مفادات کے حوالے سے اپنے پارٹی کے حوالے سے فیصلے کرنی ہے حافظ آپ کو اختلاف جمعیت علماء اسلام فی سے بھی ہے پی ڈی ایم سے بھی ہے تو آنے والے دنوں میں آپ ایک الہدہ پلیٹ فارم سے ان کا سامنا کیسے کریں گے دوسری بات یہ کہ کیا بانی ارکان کے خلاف فیصلے پر مولانا پشیمان بھی ہیں دیکھیں ہمارے بہت سے دینوما رابطے بھی کر رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں جو ظاہر درد دل لکھنے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس بات کو کر رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے پاس لوگ آئے تھے تو انہوں نے میرے موقف کے حوالے سے کیا گیا ہے مولان صاحب کی ذاتی خواہش پر اور اس کے حوالے سے کیا گیا ہے اب بھی ہمارے بہت سے سینئر ارکان جو ہے وہ اس بارے میں لگے ہوئے اور وہ ہی ہمیں کہہ رہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو صورتحال سامنے ہے وہ چند جو مسلم لیگ نون ہے اور اس کے حوالے سے جو ان کی قیادت ہے وہ بھی اس بات پہ تیار ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی حوالے سے وہ کیا فیصلہ کریں گے اور وہ وہاں پر برطانیہ میں ہے اور ان کے بیٹے وہیں پر ہیں اور وہ بھی وہاں پر مزید قیام کریں آپ کافی دنوں سے آپ سٹینڈ لے رہے ہیں اور آپ کا سٹینڈ درست ہے اس کے لیے آپ کو اپنی پارٹی کے اندر شو آف ہینڈ تو کرنا پرے گئے قوت آپ سامنے لانی پرے گی کیا اس کے لیے آپ کی تیاری ہے اور دوسری بات آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا سے ہاتھ ہو گیا ہے اور اگر مولانا سے یہ ہاتھ ہو گیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کے باقی لوگ مولانا کو کب واپسی کا سنگلن دیں گے دیکھئے مولانا فضل عمان صاحب کے ساتھ اگر ہاتھ نہیں ہوا ہوتا اور یہی بات ہے کہ صرف مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے ہاتھ نہیں کی ہے بلکہ آپ دیکھئے کہ مسلم لیگ نون نے اپنا کیا کچھ گھما دیا ہے اس کیونکہ زیادہ الحق کی برسی سے لے کر محترمہ بنظیر بٹو کی برسی تک کی جو سفرہ کس انداز میں تیع کیا گیا ہے تو میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ عاصف زرداری نے تمام پرانے کھاتے کھاتے کھول کر اس نے ایک ایک چیز کا جو بدلہ لیا ہے یقینا وہ سامنے آ گیا ہے اور آج بھی اگر مسلم لیگ نون جس کے پاس اس طیفے جمع ہو چکے ہیں مولانا فضل آمان صاحب نے اس ٹیفے لے لی ہیں جنہوں نے خود یہ بات کی تھی کہ جناب ہم سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے بس الیکٹرو خالج کو ختم کر دیا جائے گا آج ہم دوبارہ یہی بات کہیں گے کہ کیا جب پارٹی حصہ لے گی کیا بائی الیکشن میں حصہ لیں گے اور کیا وہ اسی اسمبلی کو چلنے دیں گے تو کیا اسی تحت مسلم لیگ نون بھی اسی انداد میں جس طرح وہ گلارکان گئے تھے اسی انداد میں وہ پھر اپنے تمام فیصل وں منظر بن سکتا ہے کہ سب مل بیٹھ کے ایک آئندہ کی حکمت عملی تیہ کر لیں اور ماضی کی جو پشیمانیاں ہیں جو اعتراضات ہیں وہ دور ہو جائیں دیکھیں بلکل آسان سی بات ہے کہ اگر یہ تنظیمیں ختم کر دی جاتی ہیں اور جس طرح ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اور جو ہماری تجاویز ہے اس کے مطابق دیانتدار آدمی رکنی سازی کرتے ہیں اور اس کے مطابق فیر الیکشن ہوتا ہے تو ہم تو چاہتے یہی چیز ہیں اور اس کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اصولی طور پر کی ہے اور اگر اصولوں کو مان لیا جاتا ہے کوئی ہم نے انوکی بات نہیں کی ہے ہم نے انوکی بات اس لیے نہیں کی ہے کہ اگر عمراء خان کی حکومت ہے اور کہا جاتا ہے کہ سرنوس میں الیکشن ہو فیر الیکشن نہیں ہوئے اور یہی بات اگر جیو آئی کے لوگ اپنی پارٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو جمہوریت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے سینٹ کے انتہا سینٹ میں ادم اعتماد کی تحریک میں دو سینٹر آپ کے جماعت کے بھی ان کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ ان کا بھی نام لیا گیا کہ انہوں نے ووٹ فروحت کیا تو کیا مولانا فضل الرحمان کو اس کے علم تھا دوسرا دوسرا یہ جو تحریک چل رہی ہے جو مولانا صاحب جس کے قیادت کر رہے ہیں اس کے حوالے صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ اچھے خاصے مال ان کا بندے ہمارے تو یہ جو مال لیا گیا ہے اس حوالے سے بھی پارٹی کے اندر بات ہو رہی ہے دیکھیں جہاں پر سینٹ کا تعلق تھا تو یقینا اس پہ بات بھی ہوئی ہے کچھ لوگ پکڑے بھی گئے تھے انہوں نے اعتراف بھی کیا یہ ساری پکڑے گئے تھے اطراف کار لیا نام بتا دی آج آپ تو دبانگ بات کرتے ہیں نام بتا دیں کیا وہ دونوں نام بتانے سے کیا بنتا ہے میں نہیں تھی ان کے بھی میں نے نام بتا دی تھے اس دن بھی بتا دی تھے آج بتا دیں آج ہمیں نہیں بتا دیں آپ سب ان میں جو تلہ معمود صاحب تھے دیگر لوگ تھے آزم سواتی صاحب جو آج کل وزیر بھی ہیں یہ تمام ایسے تھے جن کا جمعیت سے کوئی اعتراف بھی کیا یعنی تلہ محمود اور آزم سواتی ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت جو مجلس شورہ کے اندر جو کمیٹی بنی اور فیصلے کیے تو اس میں بارگیننگ کے حوالے سے منظر عام پہ آئے اور اعتراف کیا آپ کے مطابق بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے کرنے کا آزم رکھتی ہے اور اس حوالے سے فنڈس بھی کافی دیئے گئے بلوچستان حکومت بھی کسی حد تک مطمئن دکھائی دیتی تھی لیکن حالی دنوں میں کچھ اعترازات بھی سامنے آئے وہ اعترازات وفاقی حکومت کس طریقے سے دور کریں گی اعترازات ہے کیا اس کو کچھ حق سے پہلے تک تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے پرائم منسٹر صاحب کا دورہ تھا تربت کے لیے اور انہوں نے جو پیکج کا آناؤنس کیا کیونکہ ماضی میں بلوستان جتنا اگنور ہوا ہے اسی کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ اتنی نہیں ہوئی ماضی میں جو ہمارے اپنے لوگوں کے شیئر قصور تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہ بڑھ سکے لیکن اب کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم اپنے دور حکومت میں بلوستان کے لیے عوام کے لیے بہت کچھ کر جائیں تو اس کے لیے ہمارا تھوڑا صاحب گلا ظاہری باتیں بنتا ہے کیونکہ ان کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے بلوستان میں ایم پی ایز ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہم نے منسٹریز دیئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے اچھی پوزیشن دی لیے لیکن کیونکہ ہمارا اگر دیکھا جائے فیڈرل میں تو ہمیں صرف ایک منسٹری ملی بیئے اور ہمارے کے پانچ باپ پارٹی کے میمبرز ہیں ان کو بالکل اگنور کیا گیا ہے اور اس طرح سے ہمیں ایمپورٹنس نہیں دی گی وفاق میں جس طرح ہم نے ان کو اپنے صوبے میں دی بیئے اور جبکہ ہم ان کا بہت بڑے کولیشن پارٹنرز ہیں اچھا کیا آپ کا حکومت سے اتحاد ختم ہو جائے گا دیکھ پھر تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا نا ظاہر سی ایم جام کمال صاحب اس کو مزید دیکھیں گے کہ کس طرح اور کیا کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فوری طور پر انہیں oblige کرنا چاہئے کیونکہ صرف ایک منسٹری ہے اور ہم دھائی سال سے خاموشی سے ہر ایشوز پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ووٹ دینا ہو کسی بھی لحاظ سے بھر اس پہ آ کر انہیں ہمارے لئے سوچنا پڑے گا تو بشہ صاحبہ یہ کہ کہ کیا کوئی مقصوص وزارت مانگی گئی ہے یا کوئی بھی وزارت دے دیں تو بی اے پی کے لئے قابل قپول ہوگی اور دوسرا یہ کہ کیا وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کے اس مطالبے پر کوئی مشاورت ہوئی اب تک دیکھیں ہم نے کوئی خاص سپیسیفک ڈیمانڈ نہیں کیے کہ ہمیں کون ہو سکتا ہے کہ سی ایم صاحب ہفتے دس دن میں کچھ آناؤنس کریں تو مشرا صاحبہ یہ کہیے گا کیا بی اے پی نے پی ڈیم نے بی اے پی سے کوئی رابطہ کیا ہو پی ڈیم سے کوئی رابطے کا صورت ہی نہیں بنتی ہے کیونکہ دیکھیں پی ڈیم جو ہے ریگولیشنز کو توڑے ہیں اور اس سیچویشن کرونا کو بھی عوام کو نابخش رہے سالات میں اور اپنے جلسے کرتے جا رہے تو اس میں میں اگر دیکھوں تو یہ بڑی پارٹیز جو ہیں یہ ماضی میں بہت بڑے عوضوں پہ رہی اور انہوں نے اقتدار کے بڑے مزے لوٹے اور آج جو ہیں کیونکہ اقتدار سے باہر ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بیروزگار ہونے کی اور اپنے خرچے پر اپنی زندگیاں گزارنے کی تو اس صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی ان کے ساتھ کورپریٹ کر سکتے ہیں یا بیٹھ کر آن دی نے بروچستان میں فنڈ کے حوالے سے سنا جا رہا تھا کہ جو فنڈ ملنے چاہیے تیسے وفاق سے وہ فنڈ نہیں ملے جو آپ سے وعدے کی ہے کہ وہ پورے نہیں ہوئے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں فنڈ جہاں صحیح بات کرنی چاہیے عمران خان صاحب نے جو طربت کا دورہ کیا تو 600 عرب کا پیکج آلاؤنس کیا اور اپریشیئٹ بھی ہم کرتے ہیں عوام بھی بہت اس چیز کو سراتی ہے کہ ماضی کے اس طرح پرائم منسٹرز نے آکر اس طرح کے پیکج آلاؤنس نہیں کیے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمیں کچھ ایسے چیزیں تھیں جو پی ایس ڈی پی سے نکال دی گئیں جس پہ جام صاحب نے ووک آؤٹ بھی کر لیا میٹنگ سے جیسے کراچی والی جو روڈ ہے ہماری وہ خونی روڈ کہلاتی ہے اس پہ سب سے زیادہ ایکسیڈنس دو رہے ہیں تو اس کو پی انہوں نے پی ایس ڈی پی میں شامل کر لیا چلیں بشرا صاحبہ ایک آخری سوال یہ آپ کی نظر میں کون سا اتحادی وفاقی حکومت کا ایسا ہے جسے زیادہ ابلائج کیا گیا اور آپ کو کم مطلب وفاق حکومت نے کس کو زیادہ ابلائج کیا دیکھیں انہوں نے میرا خیال ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ بڑے اتحادی تو ہم ہی ہیں لیکن ہمیں بہت بری طرح نظر انداز کیا باقی تو اتحادی ساری اچھی پوزیشن پہ ہیں اور ان کو فائدے بھی مل رہے ہیں باقی تمام اتحادیوں کو ابلائج کیا گیا اور آپ سب سے بڑے اتحادی ہیں اور آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے تو یہ تحفظات آپ کے وفاقی حکومت سے ہیں بشرا صاحبہ اس حوال اس اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد موسیقی ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹ الیکشن اور اسطیفوں کے حوالے سے موقف پاکستان مسلم لیگ نون کی ناراضی جمعیت علماء اسلام فیک سربراہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے بھی سربراہ ہیں ان کی بھی ناراضی اور اس ناراضی میں پی ڈی ایم کا اگلا قدم اس پر وفاقی حکومت کی سوچ بچار یہ پورا سیاسی منظر نامہ دو ہزار اکیس میں کس حد تک تک تبدیل ہوگا اسی بارے میں بات کرنے کے پاکستان مسلم لیگ زیا کے سربراہ ہمیں اجاز الحق صاحب کیسے بھی برقرار رکھ پائے گی یا پھر یہ شہرازہ بکھرتا آپ کو دکھائی دے رہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ لاہور کے جلسے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹون کافی حد تک چینج ہوگی ہے اور اندر کی خبریں جو آرہی ہیں وہ پیپلز پارٹی میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ اپنی روزی پہ لات کبھی بھی نہیں ماریں گے اور ایک بات میں آپ کو بڑے واضح طور میں بتا دوں اور یہ پیغام میرا ان کے لیے بھی ہے جو سطیفہ دینے کی بات کر رہے ہیں اگر سندھ اسیمبلی سے پیپلز پارٹی نے سطیفہ دیا تو آئندہ کبھی ان کی حکومت سندھ کے اندر نہیں بن سکے گی یہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے دوبارہ سندھ میں حکومت بنانا تو اس لیے وہ آخری دم تک سندھ میں اپنا قبضہ برقرار رکھیں گے اور اپنی روزی پہ کبھی لات نہیں ماریں گے ان کے جتنے پروگرام ہیں سندھ کے اندر چاہے وہ جلسہ ہو چاہے وہ جلوس ہو چاہے وہ برسیاں ہو وہ سارے کی سندھ حکومت کی طاقت سے ہو رہے ہیں اگر یہ سندھ حکومت کی طاقت ان کے پیچھے نہ ہو تو آپ یہ دیکھ لیں گے سارے پروگرام جو ہے وہ اسی طرح ہو جائیں گے جس نہ کہ لاہور کے جلسے کے ساتھ ہوا پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر بھی دو رائے بڑے واضح طور پر سامنے آ رہی ہیں اور کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ شباز شریف صاحب کی ریلیز پر بھی بات چیت کسی نہ کسی جگہ پر ہو رہی ہے کہ کیا ان کو باہر آئیں کے نہ آئیں اور اس سلسلے میں بات کی جارہی ہے اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ بھی رابطوں میں ہیں لوگ ابھی حالی میں کچھ پولیٹیشن کی بھی ان سے ملاقات ہوئی اور یہ مسلم لیگ جو نون ہے اس میں دو رائے جس طرح آ رہی ہیں اس سے مجھے لگ رہا کہ یہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے دو تین ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے دو گروپ واضح طور پر سامنے آ جائیں گے اور بہت اچھی جو اندر کی خبر پیپلز پارٹی کی تو آپ نے دیکھ لیوگا خبر خبروں کی زینت بنا بریکنگ نیوز بھی آئیں اس کی کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم سطیفے تب دیں گے کہ میاں نوازشی صاحب واپس آئیں اور واپس آئیں اور پھر ہم سطیفے دیں تو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کے لیے کام کر رہی اب اگر ان کا وہ ہے تو وہ مرکز میں نہ حکومت بنا سکیں گے اور سندھ میں بھی اپنی حکومت کو دعو پہ کبھی نہیں لگائیں گے محمد علی درانی کی ملاقات نہ مسلم لیگ نون کہتی ہمیں علم ہے نہ تحریک انصاف کہتی ہماری نوٹس میں ہے تو محمد علی درانی کس کی اجازت سے ملے ہوں گے اور اس سے پہلے بلاول اور شباز شریف کی ملاقات کیا صرف افسوس کی حد تک بات تھی افسوس کرنے گئے تھے یا وہاں پر تیہ ہوئے معاملات کو بلاول نے اپنی جنرل کانسل میں بیان کی ہے دیکھیں آپ اپنا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شباز شریف صاحب کبھی بھی hawk نہیں تھے اور شباز شریف صاحب رابطوں کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور ابھی بھی ان کی طرف سے بھی بات چیت ہو رہی ہے مجھے نہیں معلوم کہ محمد علی دورانی صاحب کی میٹنگ کے پیچھے کیا تھا لیکن میں یہ واضح طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ محمد علی دورانی صاحب خود سے ملنے نہیں گئے یا ہو سکتا ہے کہ وہ لائم لائٹ میں آنے کے لئے کوئی انیشیٹیو بھی لے لیں لیکن جب تک شباز شریف صاحب کو واضح طور پر معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس لئے آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ملاقات بھی شاید نہ کرتے اور ملاقات شباز شریف صاحب سے کرنے کے لئے آپ کو بہت سے جو ہے وہ تاریں پھلان نہیں پڑتی ہیں رکافٹن رکافٹن سے گزرنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ملہب کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے اور اس میں میرا خیال میں نون لیگ بھی واضح طور پر ان کی بات سمجھ آنی شروع ہوگی ہے کہ ہمیں اتنا اگریسیو سٹانس لینا چاہیے کیا ہمیں پریشر رائز کرنا چاہیے سطیفوں کے لیے یا معاملات کو ایک اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے دوسری دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جس طرح اندر کی خبر آئی کہ میرا صاحب کو واپس آنے کے لیے اب ان کو بھی انہوں نے ایک ایک ایسے کونے میں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں سے اب انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ دیوار کے ساتھ پہلی ہی لگے ہوئے تھے لیکن واپس آنے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے کبھی بھی اور ابھی بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کے اس پہ کوئی الیبریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لازمی بات ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لندن کے اندر وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوئے وہ بقاعدہ اپنے رابطے کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ دس سال وہ 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 رہ کر آئے تھے ان کے تعلقات بہت سے لوگوں کے سٹیل میل میں ہو چاہے وہ دوسرے طریقوں میں تو رابطے ان کے بڑی تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اس وقت اگر آپ حکومت کو ہٹا بھی دیں گے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی الیکشن آئیں گے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرم آجائے اور وہ انٹرم جو ہے وہ اتنی لمبی ہو جائے کہ کسی پولٹیکل جماعت کو کوئی فائدہ نہ ہو اس پر بھی وار خوض ضرور کہیں نہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہوگا کہ مجودہ صورتحال میں اس کیش ٹوانٹی ٹو سیچویشن سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہے اور اس میں پیپلز پارٹی آگے نکل گئی ہے یا مسلم لیگ نون آگے نکل گئی یا مولانا کے ساتھی گیٹ نمبر چار کے باہر کھرے ہیں دیکھیں مولانا کے ساتھیوں نے ایسی تو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی زیادہ سبقت لے گی دیکھیں گے کہ وہ اسی طرف چلنا شروع کر دے گی جس طرح کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے یا لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کی پرفارمنس جب تک امپروو نہیں ہوگی جب تک کوئی سٹیبل پولٹیکل سسٹم نہیں آئے گا اس وقت تک میرا خیال ہے کہ اداروں پر بھی بوجھ ہے کوئی انیشیٹیو لینے کے لیے اور اسی لیے یہ سوچ بچار ہو رہی ہے کہ اگلا کیا حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کیا اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے کیا یہ دیلیور کرنے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ابھی آپ نے دیکھا کہ پٹرولیوم میں کل پرسو اگر آپ نے آرٹیکل پڑا ہو تو آیا تھا کہ کتنا پٹرولیوم ایل ان جی کے کتنا بڑا سکینڈل چھپ کے سامنے آیا اور کس طرح سے جھوٹ بول کر ان معاملات کو سلجایا جا رہا ہے اور کس طرح کی کرپشن جو ہے وہ جہاں کہ میں عمران خان صاحب کو سمجھ دوں کہ بہت کلین ہے لیکن جو ان کے ساتھی ہیں جو ادگرد بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی اور جو ویسٹڈ انٹریسٹ والے جہاں کونفلکٹ آف انٹریسٹ آ رہے ہیں وہاں پر ان کو غور کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ ریلیف کے لیے کوئی میجر قدم نہیں اٹھائیں گے ان کی اپنی حکومت کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کو وہ سپورٹ نہیں رہی گی جو سپورٹ ان کو مل رہی تھی یا جو چار ہیں اجاز اللکھ صاحب خواجہ عاصف صاحب کی گرفتاری پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں خواجہ صاحب کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون تو سیخ پہ کافی ہو گئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم تو احتجاج کریں گے گرفتاریاں کرنیاں کر لو ایسی رائے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پہ نہیں تھی دیکھیں بات یہ کہ خواجہ عاصف صاحب کا مجھے معلوم نہیں کہ بیک گراؤنڈ میں آتے رہے اور اچھی گفتگو کرتے رہے جو کہ ان کی کنسٹرکٹیو گفتگو ہے کئی دفعہ انہوں نے سپیچز کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خوفناک قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی جس کا جواب بھی دیا گیا اور کئی دفعہ یہ باتیں بھی آئیں تو ڈیاب کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ دیکھ کر چلے اور ایک اکروس دا بورڈ معاملات کو کرے یہ نہ ہو کہ یک طرفہ معاملات میں کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے آگے چل کر تو خواجہ حاصل صاحب کو گرفتاری یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو گرفتار کر پھر لیڈر بنا دیا جاتا ہے اور کچھ ہوتے بھی ایسے ہیں تو کیونکہ مریم صاحبہ تو ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھ نہیں تھی ان کے کچھ بیانات ایسے تھے کیا یہ فرینڈلی گرفتاری تو نہیں ہو رہی جو آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آنے والے دینوں میں مسلم لیگ نون جو ہے مسلم لیگ نون لندن جہدر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون پاکستان اس میں کوئی فرق نظر آئے گا واضح فرق نظر آئے گا آپ کوئی تو پہلی میں جانا چاہتے ہیں اور اگر باہر ہوں گے تو بیک گراؤن میں نہیں جا سکیں گے تو وہ سمجھ دیں کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں کچھ ہماری افواج سیکیورٹی اداروں کے ہلکاران ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف اور سوشل ورکر نائٹی ٹو نیوز کے پلاتفارم سے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں دیلاس چار سے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے پاند